اس کے بعد ریسیپینٹ کو اڈریس کرنے کے بعد جو اگلی دو لائنے ہیں نا وہ سبجکٹ کی طرح انتہائی امپورٹنٹ ہے اور وہ ایک ربط رکھتی ہیں آپ کے سبجکٹ کے ساتھ یعنی کہ جس طرح کا جو آپ نے سبجکٹ رکھا ہے اسی کے مطابق جو ہے نا آپ نے وہاں پہ ڈیئر سر کے بعد ڈیئر میڈم کے بعد ڈیئر مسٹر پیٹر پی فائیفر کے بعد جو دو لائنے ہیں وہاں پہ وہاں جو حصہ ہے جو نا اس کا سبجکٹ کے ساتھ مطابقت ہونی چاہیئے اس میں اس کے بعد جو آپ کا دو لائنے ہیں گی اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سر میرا نام فیضان اکبر ہے میری کمپنی یہ ہے اور میں یہ بناتا ہوں اس کے دوسری لائن جو نا اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ میں نے اس واسطے آپ کو جو نا یہ ای میل کی ہے وہ آپ نے وہ وجہ بتانی ہے اس کو کہ آپ نے وہ کس وجہ سے آپ کو آپ نے اس کو ای میل کی ہے فار اکزیمپل میرے نام فیضان اکبر ہے میری کمپنی کے نام بریسٹل انٹروپرائزیز ہے میں آج آپ کو اپنی نئی ایک انویٹڈ ایٹم پی ویڈی کوٹڈ پاربر سیزر کے مطلب بتانا چاہتا ہوں میں یعنی کہ اس کا رابطہ ہو گیا آپ کے اوپر والے سبجکٹ کے ساتھ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ اوپر سبجکٹ کو چھوڑتا تھا پیکٹ کھول ہے ای میل کھولی ہے تو نیچے کچھ اور ہے اس کا تجسس چونہ وہاں پر برقرار دے گا اس کے بعد آپ آ جائیں گے باڈی میں باڈی میں آگئے آپ اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ میں نے ایک ایسی سیزر بنائی ہے جس کے اوپر میں نے پی ویڈی کوٹنگ کی ہے اور یہ جو کوٹنگ ہے نا یہ عام سیزر کی بنیسبت اس کی لائف سیزر کی جو نا اس کو دس سال مزید بڑھا دیتی ہے اور اس سے آپ کے کسٹمر اور زیادہ جو نا جو کمفیڈبل ہوں گے اس کو استعمال کرنے میں اس کی لائف جو نا وہ مزید جو نا دس سال وہ بڑھ جائے گی آپ کو کمپلیٹ نہیں آئے گی آپ کے کسٹمر ہیپی ہوں گے اس کی جو شارپنس ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ ایک بال بھی کار لیں یا اس میں اتنے بھی بال آپ کار لیں تو تب بھی یہ کٹے گی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر پی ویڈی کوٹنگ کی ہوئی ہے یہ پی ویڈی کوٹنگ کیا ہوتی ہے آپ کی انفرمیشن کے لیے یہ الگ سے میں نے اس ای میل کے ساتھ ایک اٹیچ فائل کر دی ہے اس کے اوپر میں نے اس کی پوری ٹیکنیکل جو چیزیں وہ لکھی ہیں کہ پی ویڈی کوٹنگ کیا ہوتی ہے اور یہ آپ کے لیے اور کس طرح سے مفید ثابت ہو سکتی ہے اور وہاں پہ اگر کسٹمر کو مزید انفرمیشن چاہیے ہوگی تو وہ آپ نے الگ سے اٹیچ فائل میں لگا دی ساتھ میں اچھا جی اس میں آپ نے اپنی پرادکٹ کا فیچر بتایا آپ نے نمبر ایک نمبر دو یہ فیچر جو ہے نا اب کسٹمر کے کس طرح کام آئیں گے یہ آپ نے بتانا ہے اس کو اس کی سیل بڑھے گی اس کے کسٹمر ہیپی ہوں گے یا کسٹمر کو ایک نئی ایک پرادکٹ ملی ہے یہ آپ نے اس کو بتانا ہے کہ اس کو ملے گا کہ آپ کی پرادکٹ سے دو چیزیں ہو گئی تیسری چیز جو ہے نا جو اس پاڈی کا جو تیسرا اس ہے وہ آجا تک کال ٹو ایکشن کال ٹو ایکشن آپ نے ضرور لکھنا ہے کہ بھئی آپ نے یہ بتا لیا کہ آپ ہیں کون آپ اس کو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کی جو پرادکٹ ہے اس کے لیے کس طرح سے مفید ہے یہ بھی آپ نے ثابت کر دیا اور اس کے بعد اب وہ کسٹمر کو آپ ہی بتائیں گے کہ اب وہ کیا کرے بجائے وہ سوچے کہ وہ کیا کرے آپ اس کو بتائیں کہ وہ کیا کرے آپ اس کو کہتے ہیں کال ٹو ایکشن اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر یہ ہماری جو نئی پرادکٹ ہے اگر آپ اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کانڈلی آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کو یہ پرادکٹ فری اف کاسٹ ایک سیمپل بیج دیتے ہیں آپ کو یہاں پہ آکے آپ یقینی طور پر سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو پہلے بھی بے شمار سیمپل بیجیا ہے فری اف کاسٹ اور وہ پیسز آیا چلے گے اس کو ابھی میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اچھا جی کال ٹو ایکشن کی بات ہو رہی ہے کال ٹو ایکشن میں آپ نے اس کو یہ لکھنا ہے کہ سر یہ میرا سیمپل ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں چیک کریں اس کی کوالٹی کو دیکھیں اور دن آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کے یہ کام کی چیز ہے کہ نہیں آپ کی سیل بڑھا سکتی ہے آپ کے کسٹمر جو ہیں وہ سیڈسفائی ہو سکتے ہیں دن آپ ڈیسائیڈ کریں اس کو پورا ایک جو نا کانفیڈنس دے دیں وہاں پہ کال ٹو ایکشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سر ان پرادکس کی جو میں نے پرادکس آپ کو بتائی ہیں ان کی ایک کمپلیٹ رینج آپ کو دیکھنا ہے تو اس کمپلیٹ رینج کی جو نا میں الگ سے ایک فائل بناتا ہوں اس میں تمام کی فوٹوگرافز آپ کو میں بیج دیتا ہوں میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سر اگر آپ کو اس کی مزید ملومات چاہیے جو کہ لجسٹک کے مطلق ہے اس کی پیکنگ کے مطلق ہے یا اس کی پرائس کے مطلق ہے تو وہ ہم آپ کو بیج سکتے ہیں ایک چیز کا اپنے خیال لکھنا ہے ایک ہی ای میل میں آپ نے سب کچھ نہیں لکھ دینا سب کچھ ایک ہی ای میل میں ہر چیز نہیں لکھ دینا کچھ نہ کچھ وہ بلا حصہ آپ نے ضرور رہنے دینا ہے کہ تاکہ وہ آپ کو رپلائی کرے اور وہ آپ سے پوچھیں فار اگزمپل آپ نے پرادکٹ کا بتا دی ہے پرادکٹ کو بتانے کے بعد آپ یقینی طور پر اس پاس کوئیسٹن ہوں گے کہ آپ کی منیموم آٹم کی کونٹیٹی جو نہ وہ کتنی ہے آپ کی پرائسز کتنی ہے لجسٹک کے مطلق پوچھے گا پیکنگ کے مطلق ہو سکتا پوچھے کسٹمائز کرنے کے مطلق پوچھے تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے پہلے خط میں جو نہ نہیں لکھتے نہیں اس کے بعد آپ نے لیٹر کو کلوز کرنا اپنی ای میل کو کلوز کرنا ہے